ہائی فرینڈز آج ہم مات کرے گے اس ٹیل بیٹ ٹو ایم جی ٹیبلیٹ کے بارے میں جانے گے اس کے یوسیس کے بارے میں اور جانے گے اس کے سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں جانے گے اس کے کمپیجیسن کے بارے میں تو دوستو چلیے بات کرتے ہیں اس ٹیل بیٹ ٹو ایم جی ٹیبلیٹ کے بارے میں اس ٹیل بیٹ ٹو ایم جی ٹیبلیٹ کیا کاریہ کرتی ہے سب سے پہلے اس کا کومپیجیسن جان لیتے ہیں اس کا کومپیجیسن آئیسو پرومائیڈ اور ٹرائی فلو اوپیراجین ہوتا ہے اس میں اور یہ کسی بھی میڈیکل اسٹور پر آسانی سے اویلیبل ہو جاتی ہے دوستو اس کے سائیڈ ایفیکٹ کی بات کروں میں سب سے پہلے سائیڈ ایفیکٹ اس کے کیا ہو سکتے ہیں اور اس کے سائیڈ ایفیکٹ کی میں بات کروں اگر آپ اس کو لمبے سمیتہ گلے سکتے ہیں یا اس کو کن کن پیشنٹ کو نہیں لینا چاہیے یہ بھی بات کروں گا ایسی ویڈیو میں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کن پیشنٹ کو اس کو اپیوگ میں نہیں جانا چاہیے اگر آپ کو کسی پیشنٹ کو کالا پی لیا ہو تو اس کو بلکل مت لے اگر کسی کے پیٹ میں جیادہ جخم بڑا جخم ہو اور سوجن ہو تو اس کو نہ لے ڈوکٹر کے کنسلٹ سے اس کو لے ہر دیہ روک والے اس کو بلکل مت نہ لے ڈپریسن والے اس کو بلکل نہ لے ہرڈ فیلیر والے اس کو بلکل نہ لے ریسے سنڈروم جیسی بیماری ہو جاتی ہے کسی کو تو اس کو بلکل نہ لے اور نیور میں کسی کے پریشانی ہو تو اس کو بلکل نہ لے اور اس کو لینے سے پہلے ہم اپنے ڈوکٹر سے کنسلٹ ضرور کر لے کہ اس کو لینے سے کیا کیا ہم کو نقصان ہو سکتے ہیں تو دوستو بات کریں کہ کن روگوں میں اس کو اپیوگ کیا جاتا ہے اس کو اپیوگ ایریٹیبل باویل سنڈروم یعنی پیٹ میں السر اور پیٹ میں درد اینٹھن سوجن اور داریا یا کبج کے لیے اس کو بہت اچھا اپیوگ مانا جاتا ہے یہ ہے پیٹ میں درد اینٹھن سے رہا دینے والی دوائی ہوتی ہے اس کا اپیوگ 18 سال کی عمر کے بعد سب ہی کر سکتے ہیں اور بہت اچھا ریزلٹ ہے اور کسی کا پیٹ پھول رہا ہو یہ گیس بن رہا ہو یہ ہے کسی کے آنتوں میں انفیکشن ہو اشٹومک میں انفیکشن ہو یہ گیس بنتا ہو بار بار اور گیس بننے کے بعد میں جو انفیکشن ہوتا ہے جو درد ہوتا ہے اینٹھن ہوتی ہے اس کو روکنے کے لیے اس کا بہت اچھا کاریا مانا گیا ہے تو اس کو آپ کو ایک گولی سوبے سامت آجے پانی سے